امران خان زمان پارک سے نکلے اور اسی وقت بزدلوں نے زمان پارک پر آپریشن شروع کر دیا آپ کے خیال میں دوستو کس کے اشارے پر یہ سب ہوا کیونکہ سیاستدان تو اتنی طاقت نہیں رکھتے اب آپ ذرا اس پولیس والے کی ویڈیو دیکھیں یہ کیسے کہہ رہا ہے اور اس کے بولے کا سٹائل بھی دیکھیں جیسے اس کو سکرپ لکھ کر دی گئی ہو دوسری جانب دوستو یہ ویڈیو سنیں آپ اور تمام کارکنان کو پولیس پکڑ رہی ہے ابھی ان کو پریزن وین کے ذریعے جیل میں پنچایا جائے گا اور یہاں پر سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے کیونکہ یہ ایک دفعہ پھر دوسری سائٹ پر پٹرول بم برسات کی جا رہی ہے تو سنا آپ نے دوستو پٹرول بم مارا گیا ہے ایسا پٹرول بم جس کی آواز بھی نہیں آئی اور نہ آگ لگی اب اس پر عمران ریاض کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تیہ کا رکھا ہے کہ ایٹم بم بھی برامت کرنا شاید تھوڑی دیر کام آ جائے مگر یہ پروپاگنڈا زیادہ بکنا نہیں ہے دوسری جانب سابر شاکر کہتے ہیں کہ سکرپٹٹ بے آواز بم آج تک نہیں دیکھا اب دوسری جانی مریم نواز نے یہ ویڈیو جاری کی ہے اور کہا کہ اب پتہ چلا کہ جب سے اس دہشتگرد عمران کو زبردستی سیاست میں گھسیٹا گیا تب سے ملک فتنہ اور انتشار کا شکار کیوں ہے لانے والے بھی اپنے بدترین انجام کو پہنچے اس کی سیاست بھی رسوائے کے ساتھ اپنے اختتام کی جانی بھڑا ہی ہے جس پر عمران ریاض کہتے ہیں کہ بیکس میں لے جایا جانے والا سمان ہاتھوں میں باہر لائے جا رہا ہے شاباش یعنی کہ پولیس نے پہلے خود بیکس کے ذریعے یہ سمان اندر بھیجا اور بعد میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے لے کر آ رہے ہیں کہ یہ سمان ہم نے زمان پارک سے حاصل کیا ہے